بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سبوخ سید اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خرشید ندیم صاحب اسلام علیکم خرشید صاحب کیا حال ہے آپ کا اللہ کا کرم اٹھاک ہے آج کل بھی حالات ٹھیک ہے آپ کے آپ خبریں پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو حالات نارمل ہیں کوشش کرتا ہوں اب تو حالات حاضرہ کو کئی سال ہوگی دلاوہ فکار رکا تھا نا بلکل ہاں کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہوگی آدھی ہوگی آجا خرشید صاحب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور ہمارے ناظرین ٹی وی سکرین پر زونہ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی نام سلاموں کے ساتھ عزتِ معاب قبلہ اور کعبہ اور بڑے بڑے لقابات لگے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں پوری قوم ان کی گفتگو کو سنتی ہے وہ ٹی وی چینلز پر آتے ہیں ٹاک شوز کرتے ہیں ان کی گفتگو پوری قوم سنتی ہے وہ جلسے سے خطاب کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ اتنی بیانک اتنی صدحی اور اتنی پست ہوتی ہے کہ بندے کے جی چاہتا ہے کہ وہ کس ملک میں رہ رہا ہے تو آپ کیسا کوئی فیل ہوتا ہے سیدن علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ تو آدمی کی گفتگو تو اس کا تعرف ہے اس لئے بہت ساری لوگوں کو یہ نصیت کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ وقت تک خاموش رہے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی بہتر ہے اور باقی لوگوں کے لئے بہتر ہے اس لئے زبان تو آپ کا تعرف ہے آپ جب بولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس ذہنی سطح کے آدمی ہیں آپ کس اخلاقی سطح کے آدمی ہیں آپ علمی مطانت اپنے اندر کتنی رکھتے ہیں سماجی آداب سے کتنی آپ کو آگاہی ہے چند جملے آپ بولتے ہیں آپ کی پوری تصویر دوسروں کے سامنے آ جاتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ لوگ اپنا تعرف کرا رہے ہوتے ہیں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں صحیح اچھا یہ خورشی صاحب مسئلہ کسی ایک طرف کا نہیں ہے ہم یہ کہیں نہیں فلان شخص نے کیا اور فلان یہ جتنے بھی دھود کے دھلے آج بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جو گفتگوے میں تو کل سے خورشی صاحب ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید میں ایک مضمون لکھتا ہوں کہ اس میدان سیاست میں متین آدمی کون ہے وہ بھی ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہیں لیکن جو معروف لوگ ہیں ان سب کی زبانوں سے ماشاءاللہ جو خوبصورت پھل جڑیاں اور جو ہم نے وہ خوشگوار قسم کی چیزیں سنی ہیں بعض تو اتنی خوفناک ہیں کہ میں بتاؤں کہ وہ دوسرے انسان کو نفسیاتی طور پر بالکل گرا دینے کے برابر ہے تو اس قسم کی گفتگو اور پھر خورشی صاحب ایک اور سوال بھی ہے ہمارا میڈیا ان چیزوں کی اتنا بڑھا چڑھ آ کے پیش کرتا ہے یعنی پوری کی پوری پریس کانفرنس ہوگی اس کے اندر سے کام کی بات بالکل نہیں دکھائی جائے گی اچھا اہم ایشو بالکل نہیں بتایا جائے گا خبر کا قتل عام کر دیا جائے گا اور یہ اس طرح کی کوئی بہودہ چیز اٹھائے جائے گی سکرین کو اپر نمائے کر کے پیش کر دی جاتی ہے تو کیا ہم خود بھی ذمہ دار نہیں ہیں چیزوں کو فروغ کر دینے کے تماش بینی کی کلشر میں یہی ہوتا ہے آپ کو ایک تماشہ لگانا ہے اور اس میں کیا چیز ہے جو جن سے بازار ہے یہ بکتی ہے آپ نے مصبوب ایش نہیں ہے اب آپ سہ سدانوں کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اپنی میڈیا کا حال دیکھئے تو آپ کے انکر کون پاپلر ہوتے ہیں بلکل وہ جن کے ہاں لغویات کا تناسب دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کی پاپلریٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں بعض استثناء بھی ہوتے ہیں کہ جو پروگرام کی کانٹنٹ پہ زور دیتے ہیں جو پروگرام کے میار کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلعموم آپ کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ہنگامارائی کر سکیں جتنا زیادہ آپ پست اخلاقی سطح پہ اتر سکیں وہ آپ کو زیادہ پاپلر کرتے ہیں سیاست میں بھی یہی جن سے بازار ہے یہی سکہ راجل وقت ہے میڈیا میں بھی بدکسمتی سے یہی ہے آپ دیکھیں رہا کہ مذہب کے اندر بھی شاید ایسی لوگ زیادہ مذہب ہیں بھی 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 کلاب دیکھئے کہ ابھی جو کچھ آپ یو ٹی پہ مذہبی لوگوں کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں کون سی تقریر ہے جو زیادہ دیکھی جاتی ہے کون سے مولوی صاحب ہیں یا کون سے مذہبی رینما ہے جو زیادہ پاپلر ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جو ایسی گفتگو ہے ایسی رضائل سے مرپور گفتگو ہے جو گالیوں کی سطح کی چیز ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اس کو حتیٰ کہ دلائل تراشتے ہیں اس کے لیے کہ گالی کے لیے کیا رماد دینی دلائل تراشتے ہیں کہ اگر وہ گالی دے رہے ہیں تو اس کے لیے دینی دلائلی ہیں اہل سیاست اس کے لیے دلائل تراشتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں میڈیا کے لوگ بھی اسی طرح دلائل تراشتے ہیں بس آپ ایک مثال دیکھئے ایک سیاستدان ہے ہمارے ملک میں جن کی شورت یہ ہے کہ وہ دریدہ دہن ہے دریدہ دہن کا مطلب بتا دیجئے گا میرا خیال ہے اس کو مستوری رنے دے بہتر ان کی شورت یہ ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا میں وقت لیتے ہیں ان کی سیاسی حصیت یہ ہے کہ وہ جو دوستوں کے باروں میں کہتے ہیں اس پر پوری طرح صادق آتا ہے کہ ایک پارٹی کے وہ رہنمائے ہیں جو ٹانگا پارٹی ہے لیکن وہ ٹیلیوین پر سب سے زیادہ وقت لیتے ہیں کس میرٹ پر کیا وہ بڑے عالمی رہنمائے ہیں ظاہر ہے نہیں کیا وہ بڑے دانشور ہیں کو بہت دانش کی باتیں کہتے ہیں ظاہر ہے نہیں کیا وہ بڑی عوامی سپورٹ رکھتے ہیں ظاہر ہے نہیں اس کے باوجود وہ کیوں لیتے ہیں اپنی یاوہ گوئی اور اپنی وہی دریدہ دہنی کی وجہ سے جس کو میں مستوری رکھتا ہوں اس کے معنوں میں جھوڑتا نہیں ہوں تو کیا وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹیلیوین ہمارا میڈیا اس چیز کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے جس کی مضمت میں بھی وہ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن خرشی صاحب ٹی وی چینلز کے لوگ بھی ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ پسند یہ چیز کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کو اپنے ٹی وی چینلز پر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ بڑی عامیانہ سی دلیل ہے میڈیا یا وہ لوگ جو اپینین میکنگ کے مرصب پر فائز ہیں رائے سازی کے مرصب پر فائز ہیں جو قیادت کے مرصب پر فائز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دکھائیں ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ذوق کی تعمیر کریں صحیح ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کو کیا دیکھنا چاہیے ان کو کیا چیزیں سمجھنی چاہیے لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خواہشات کتابے نہیں ہوتا لوگوں کے لیے نسپولین کا تیعن کرتا ہے لوگوں کے تیشدہ پامال راستوں پر وہ نہیں چلتا ہمارے ہاں یہی چیز اہلہ سیاست بھی یہی دلیل دیتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس ملک کے ایک بڑی سیاسی رہنماز سے ترخواست کی کہ آپ کے ہاں لوگوں کا جو اسلوبے گفتگو کے بہت سکیانہ ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ سیاسی جماعت ہے کوئی فلائی ادارہ نہیں ہے ہم اس لیے نہیں ہیں کہ لوگوں کے اخلاق کی تعمیر کریں ہم تو سیاست میں آن لوگ جو سننا چاہتے ہیں اس کو آپ سناتے ہیں یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ لیڈرشپ پر منصب پر فائز لوگ جب وہ اپینین میکر ہیں جب وہ پلٹیکل لیڈر ہیں وہ اصل میں عوام کے بدزوکی جو مروج ہو گئی ہے اس کی سطح پر خود اتر آئے ہیں نہ کہ اس سطح پر ہیں کہ اپنے آپ کو کھڑا کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی مثال مجھے یاد آگئی جا رہے تھے دلی سے کسی لکھنوز غالباً سفر کی کر رہے تھے تو بیل گاڑی میں خموش بیٹھے تھے سفر تھوڑا سا آگے کیا تو بیل گاڑی کہنے والا کہنے لگا کہ آپ کچھ کفتگو کیجئے سفر کٹ جائے گا تو انہوں نے کہا تمہارا سفر کٹ جائے گا میری زبان خراب ہو جائے گا یعنی میں گلی بزار کی زبان تم سے بولوں گا اگر تو وہاں پہنچتا پہنچتا مریض و زبان کا حالت خراب ہو جائے گی لوگ اتنی حساس ہوتے تھے حتیٰ کہ ہماری روایت تو یہ تھی کہ توائفوں کے ہاں لوگوں کو بھیجا جاتا تھا گفتگو کی عذاب سکھانے کے یعنی آپ کی توائفیں بھی اتنی محضب ہوتی تھیں اب آپ دیکھئے کہ اب وزارت عظمہ کے منصب پر فائز لوگ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پوزیشن لیڈر کے منصب پر فائز لوگ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئی لوگ کس طرح وہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں علم کے منصب پر محراب و ممبر میں بیٹھے ہوئی لوگ کیسے گفتگو کرتے ہیں یہ اوورال ایک زوال ہے خرشی صاحب سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عوام یہ چاہتے ہیں ہم ریٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام تو فقط رپورٹ کرنا ہے جو لوگ کو بات کرتے ہیں وہ لوگ ہم یہ بات بتا دیتے ہیں لیکن خرشی صاحب کیا وہ لوگ جو پارلیمنٹ جیسے مقدس ترین ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسی جماعت چلا رہے ہیں جنہیں کام میں ملکی مسائل کا حل نکالنا عوام کی رہنمائی اور ترجمانی کرنا کیا ان لوگوں کا فرض نہیں بنتا کہ یہ اپنی گفتگو کو شائستہ اور محضب کریں اور یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں یہ اقبال نے دیکھے کہاں تھا نا کہہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے آپ عوام میں جو ایک عمومی سطح پہ اخلاقی پستی کے مظاہر دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو زبان دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں تو آپ لیڈر نہیں ہیں آپ تو مقتدی ہیں آپ امام نہیں ہیں آپ تو پیچھے چلنے والے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے اسلوب میں گفتگو کرتا ہے اپنے اسلوب میں لوگوں کے لے کے چلتا ہے میں اب سے ذکروں کہ ہمارے ہاں یہ ہو چکا ایسا نہیں ہماری تاریخ بڑی درکشان اس معاملے میں رہی ہے ہم اس تاریخ کے امین ہیں جس میں عبوالقلام آزاد جیسے آدمی شاست میں گفتگو کرتا ہے عبوالقلام کوسر تصنیم سے دھلوی زبان نام عبوالقلام ہم اس روایت کے امین ہیں جس میں مولانا سید ابواللہ مودودی جیسے آدمی گفتگو کرتا ہے نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے آدمی گفتگو کرتا ہے آپ ذرا کبھی موقع ملے ابھی ہماری نئی دسل تو جانتی نہیں ہے کس اسلوب میں وہ گفتگو کرتے ہیں کیسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں سیاست پر شدید تنقید اپنے مخالفین میں وہ کرتے ہیں لیکن ان کا لب و لہجہ ان کی الفاظ کا انتخاب وہ ایسا ہے کہ آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے علماء کا معاملہ بھی یہ ہے میں آپ سے ارز کروں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جن کو مولانا علی بھی کہتے ہیں وہ ہماری تاریخ میں بڑے علماء میں شامل ہوتے ہیں ان کی کتاب ہے کادیانیت جس میں انہوں نے کادیانی مسلک اور یہ جو فرقہ ہے اور جو مذہب ہے پورا اس پر تنقید کی ہوئی ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ غلام احمد صاحب کے جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں لیکن جہاں مرزا غلام احمد کا ذکر کیا ہے مرزا غلام احمد صاحب کر کے کیا ہے آرگومنٹ میں اختلافات کرتے ہیں آپ فرق سے اختلاف نہیں کرتے ہیں ان کی دلائل میں کوئی نرمی نہیں ہے اس نکتہ نظر کو رد کر رہے ہیں پوری طرح سے بلکل کر رہے ہیں لیکن یہ نا کہ احترام کے جو دامن اس کو آت سے نہیں چھوڑ رہے ہیں خورشی صاحب بڑی اہم گفتگو ناظرین اس سلسلے کو ہم توڑا سا آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش حامدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میدان سیاست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عجیب و غریب قسم کی زبان استعمال کی جاری ہے اور لازمی یہ زبان ہمارے گھروں میں سنی جاتی ہے یہ زبان ہمارے بچے سن رہے ہیں یہ زبان یونیورسٹری کے طالب علم سن رہے ہیں تو اس زبان سے سیکھ کیا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو قومی رہنما کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو قومی سیاسی جماعتوں کا ترجمان کہتے ہیں تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو عوام کے اندر برداشت کیسے پیدا ہوگی عوام میں ایک دوسری کے لیے قبولیت کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا عوام میں رواداری کیسے پیدا ہوگی خرشی صاحب یہ بتائیں کہ ساری سیچویشن میں ہم کیسے بہتری لاسکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ تقریباً دس سال پہلے یہاں پر پولیٹیشنز کو ایک اٹھے کیا تھا ان سے آپ نے گفتگو کی تھی اور کئی سیاستدانوں نے میرے سامنے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد کم میں یہ کام نہیں کروں گا اصل میں وہی بات ہے کہ سوسائٹی کو بھی سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیہ سیاست کو بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا منصب قیادت ہے لوگ ان کی پیچھے چلتے ہیں لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے سلوپ کو کاپی کرتے ہیں آپ لباس کیسا پہنتے ہیں آپ گفتگو کیسی کرتے ہیں میں آپ سے ذکروں کہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں جو لوگ سیاست میں آئے ہیں جو ذرا میچور پس منظر رکھتے ہیں ان کے ہاتھ سیاست میں میچورٹی آئی ہے آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں جہاں سے وہ آئیں جس کیریئر سے جب انہوں نے آغاز کیا اور ان کا آخری دور دیکھیں ایک صبر میں نواز شیف صاحب میں بھی ارتقاء دیکھتا ہوں کہ وہ جب جیسے گفتگو پہلے کرتے تھے اب وہ بعد میں آکے صبر ہونے لگے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ لوگ سیاست میں آکے زیادہ ذمہ دار ہو جائیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بات مناسب ہے سوسائٹی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ بات مجھے کہنی چاہیے یہ نہیں کہنی چاہیے دیکھیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے مولانا بکلام آزاد کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ کانگرس کے شعب آئیں وہ بہت مشہور ان سے ہو گئی بات کہ مولانا آزاد کے بارے میں اس طرح کی بات ہوئی تو لوگوں نے بارہا اخبار نویسوں نے مولانا آزاد سے یہ کہا کہ وہ قائد اعظم کس بات کا جواب دیں مولانا آزاد نے کبھی اس کا جواب نہیں دی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس الفاظ کی کمی تھی وہ اول کلام تھے الفاظ کی کمی نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں لگا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی اور وہ جوابن بھی ایسی بات کہ کے کوئی پورے ماحول کو مزید اس کے اندر تلخی کاؤنسل داخل کر دیں یا اس کی آواز یا اس کی جو سطح ہے سیاست کے اس کو پست کر دیں میں آپ سے اذکروں کہ گاندی کو آپ جانتے ہیں گاندی کی سیاست پر بہت اعتراضات ہوتے ہیں اور بہت سارے جنون بھی ہیں لیکن گاندی مثلا قائد اعظم کو خط لکھا تو لکھا کہ مائی ڈیئر قائد اعظم اچھا وہ مائی ڈیئر جناب بھی لکھ سکتے تھے اس لئے کہ قائد اعظم تو وہ ہمارے تھے مسلمانوں کے ان کے تو قائد اعظم نہیں تھے لیکن آپ ایک محاصر اہل سیاست کی تعظیم کرتے ہیں اس کو خط لکھتے ہیں ان کو تو آپ ان کے احترام میں خط لکھتے ہیں یہ جو لبو لہجہ تھا یہ اصل میں سیاست کو تلخ نہیں ہونے دیتا تھا اختلاف آپ پوری زور کے ساتھ کرتے تھے خود قائد اعظم کا بھی یہی رویہ تھا قائد اعظم تو خود ظاہر ہے ان کا کنسٹیٹوٹلزم قائد اعظم کی سیاست کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ آئین کے دارے میں رہتے ہوئے شاہستگی کے ساتھ پوری سیاست کی اور وہ کہتا ہے کبھی وہ جیل نہیں گئے اس کی وجہ اس لئے جیل نہیں گئے کہ کبھی قانون نہیں توڑا ہوں یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قانون توڑنے کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں جب تک جیل نہ جائے بند ہے لیڈر نہیں بنتا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے لبو لہجے سے جب تک مخالفین کو للکارے نہیں تو لگتا نہیں کہ آپ کوئی بہادر لیڈر ہیں اور یہ اس طرح کے اسلوب ہیں جب تک آپ کلام نہیں کرتے تو آپ کی دھاک نہیں بیٹھتی گویا آپ تو کیا لیڈر ہیں شاہستگی سے گفتگو کرتے ہیں میں کالم لکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے گفتگو کرتا ہوں میں لکھوں بھی ویسے ہی شاہستگی کے ساتھ کوئی نکتہ نظر پیش کروں کس پر رد کروں تو مجھے ایک بہت مشہور ہمارے ملک کے کالم میں گا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہومیوپیتھک قسم کا کالم ہے ہومیوپیتھک کالم جس کے اندر کوئی کارٹ نہیں ہے کارٹ سے ان کی مراد ہے کہ جب تک میں دوسرے کی ایسی تیسی نہیں کرتا کالم میں تو کارٹ پیتا نہیں ہوتی کارٹ نہیں ہوتی تو پھر لکھنے کا مزا کے اس اسلوب کو بدلنے کے ضرور دیکھئے ہم جس دینی روایت کو ماننے والے ہیں اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں میں نے ابھی مولانا علیمیہ کا آپ کو حوالت ہے کہ رد کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی لیکن اپنے اسلوبے آپ اپنے اخلاقی اس میار پر کھڑے ہو کے گفتگو کر رہتے ہیں اچھا خورشید صاحب یہ صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تو بات وہ یہ ہے کہ سب لوگ پسند ہی انہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پر ہم عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑے وزہدار ہیں اور اس طرح کاؤنٹر آرگومنٹ میں علجتے نہیں ہیں لڑائی جگلانی کرتے ہیں انہیں ٹی وی چینلز پر بہت کم بلاتے ہیں تیس چالیس لوگوں کے ایک گروپ ہے اس کی کو بلائی جاتا ہے وہ محول گرم رکھتا ہے تو یہ محول گرم رکھنے کے لیے انہیں سب لوگوں کو کیا جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب فیک تصویریں بنا کر کیا کہتے ہیں وہاں پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں پھر ایک دوسرے پر کیچلو چھالا جاتا ہے یعنی پورے کا پورا محول اتنا گدلہ ہو چکا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے حل کیا ہے کیسے اس کو آج کے دور میں اثر میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسٹیوشنلائز کر دیا گیا صحیح اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرد اس طرح کی بتومیزی کر دیتا تھا یا اس کا اپنا ایک فیل ہوتا تھا انفرادی اب پلٹیکل پارٹیز نے باقی گروہ نے اس کو انسٹیوشنلائز کر دیا آپ نے اس کو ادارے کی شکل دے دیئے آپ کی سیاسی جماعتوں میں سوشل میڈیا پر ایسے ونگ بنا دیئے گئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں پٹرولنگ کرنا ہے بلکل ہا جا اور وہ صبح و شام اسے کامل لگے رہتے ہیں پگڑی اچھالنا دوسری کی تذہیر کرنا دوسری کی تحکیر کرنا اس کو پراولا کہنا یہ بدقسمتی سے بجائے اس کے کوئی چیزیں بہتر ہوتیں یہ خراب ہونا شروع ہوگی اور اس کو اب بقاعدہ ادارے کی شکل دے دی گئی میرے نزدیک سوسائٹی کے اندر جو خاص طرح پوپین ان میکرز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کے ذوق کی تعمیر کریں دیکھیں میڈیا میں پروگرامز ہوتے ہیں میرا خالی یہ ہے کہ اب میڈیا کے مالکان کو بھی اس میں سنجدگی سے اپنا کردارت آتا کرنا چاہیے انکر کا انتخاب کرتے وقت بحث کو انیشیٹ کرتے وقت آپ ضرور یہ چیز دیکھیں کمرشل ازم کی اپنے تقاضے ہیں میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ ایک ڈاکٹر ہے پیسے تو وہ کمائے گا لیکن کیا اس کو لوگوں کی جان سے کھیلنے کی اجازت دے دی جائے میڈیا بھی پیسے کمائے گا لیکن کیا اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو پامال کرے اس کے کوئی یہ رائٹ حاصل ہو گیا کہ وہ لوگ ازادی رائے کے انہیات پر جو کہتا رہے لوگوں کو اس کی اجازت دے دیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ سلیم احمد ہمارے ملک کے بہت مشہور نقاط تھے ان کا ایک مضمون انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ ازادی رائے کو پھونکنے دو اچھا یہ ایک تلخ تبصرہ ہے سلیم احمد بڑے ہمارے بڑے شاعروں میں تھے اور تنقید کی بڑے ناموں میں تھے انہوں نے جب یہ بات کہی تو اصل میں توجہ دلائی ہے کہ ازادی رائے جو ہے اس کے کچھ عداب ہیں اس کا ایک دائرہ ہے جس کے اندر آپ کو رہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی زمانداری میڈیا کے لوگوں کی ہے اپینین میکرز کی ہے لیڈرز کی ہے وہ ایسی گفتگوٹی بھی نہیں ہے وہ سیاست میں ہیں وہ لیڈرز وہ جو مذہب میں ہیں وہ لیڈر اگر وہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں سیاسی انسٹویشنز ہی نہیں ہیں ریٹیکل پارٹی کونسی ہے جماعت اسلامی شاید اس ملک میں واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنے کارکنوں کی تربیت کرتی ہے جس کی کوئی تربیت گاہیں ہوتی ہیں جس پہ لوگوں کو کلام کرنے کی بات اچھا خورجی صاحب ایسے معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی کی قیادت کے اثسانات تو ہے لیکن ان کی کارکنان بھی یہی کام کرتے ہیں یہ زوال آیا ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ زوال آیا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے جب سیاست کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی عوامی ذوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال ایک تربیتی نظام ان کے ہاں موجود ہے جس میں تربیت گاہیں ہوتی ہیں لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جب تک یہ کلچر نہیں بنے گا پلٹیکل پارٹیز اپنی اصلاح نہیں کریں گی میڈیا اپنا اصلاح نہیں کرے گا اس وقت تک پر سوسائٹی میں آپ اسی طرح کی بحثوں کو اٹھاتے رہیں گے اور بدقسمتی سے اس پراغندگی یہ فکر اور اس گندگی یہ فکر دونوں کو آپ فروغ دیتے رہیں اور مرحال قرشی صاحب یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اچھے اخلاق کی طرف لے کر جائیں اور جیسے آپ نے جماعت اسلامی کا کہا کہ ان کی تربیت گھائیں ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے تحریک انصاف کو بھی چاہیے اور باقی جماعتوں کو بھی یہ علماء کی جماعت ہے لیکن ان کے لوگ بھی اس طریقے سے دوسری کو پر کیچرڈ اچھار رہے ہوتے ہیں یعنی مذہبی پروغنڈا کیا جاتا ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے اتنا خوفناف پروغنڈا کیا جاتا ہے تو مرحال ان سب کو چاہیے اور ہم ان سے دس پسہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سوسائیٹی کو بچانا ہے اور اس سوسائیٹی کی قیادت کا دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں لیکن عملا کچھ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے ہاں تربیت کا جو سلسل ہے اس کو آگے جاری رکھنا ہوگا اور خورشی صاحب آخر میں چھوڑا سا ایک باب کوئی ایسی بات یہ بتائیں کہ حکومت کیا اس میں کردار ادا کرے کیونکہ حکومت کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے پیمرہ کے دارہ موجود ہے کوئی پولیٹیشن کے لئے بھی کوئی تربیت نظام نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں اس کو چونکہ سماجی رویہ ہے میں سماجی اداروں کی زیادہ ذمہ داری حکومتیں بہرحال وہی وعاوات کبھی کہا جائے گا کہ قدغن لگ گئی میرا وہ ممبر پر کبھی کہا جائے گا یہ زیادہ ذمہ داری سماجی اداروں کی ہے خاصی پر میڈیا کا جو سماجی ادار ہے میں افسر کروں ہمارے آفتاب اقبال صاحب پروگرام کرتے ہیں وہ ایک سیگمنٹ پورا رکھتے تھے کہ زبانوں بیان ابھی بھی رکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح کیسے کہ آپ اپنی لوگوں کی زبان کی اصلاح کا کام بھی کھیل کھیل میں آپ ساتھ لوگوں کو مزا کے اندر لوگوں کی کمز کم زبان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میڈیا کو چینلز پہ پروگرام دھونے چاہیے اس پہ کہ اسلوب کلام کیا ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے بہت شکریہ خرشنی دیم صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں آج اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید لوگوں کو اتنی پسند نہ آئیں لیکن لوگوں کو ضرورت انہی باتوں کی ہے اس لئے ہم نے یہ باتیں کی ہیں ناظرین ہم چاہتے تو آپ کو مختلف سیاستدانوں کی کلپس دکھا سکتے تھے آپ کو بتا سکتے تھے کہ دیکھیں کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں کیا بولا جا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ دانستہ ہم نے آپ کو نہیں دکھایا ہم نہیں چاہتے کہ رد کے طور پر بھی اس برائی کو سکرین کو پر لائے جائے جس کے وجہ سے سکرین کے بارے میں لوگوں کا تاثر خراب ہو لوگ یہ سوچیں بر مجبور ہو جائیں کہ یار سکرین کو پر کیا چیزیں آ رہی ہیں جتنا ہم محضب ہو کر رہیں گے جتنا ڈیسنٹ ہو کر رہیں گے آج آپ کو شکوا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی رسپیکٹ کیون نہیں کی جاتی آپ کی عزت آپ کا احترام آپ کا وقار اس وقت بہار ہوگا جب آپ کی زبان سے نکل نمر لفظ بہا وقار ہوں گے بہت شکریہ